اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار سے لچھا پراتھا کی ریسپی آئی ہاپ آپ کو میری یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اس سے کیا ہے کہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو لچھا پراتھا بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ لچھا پراتھا بنانے کے لئے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو لچھا پراتھا بنانے کے لئے یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہیں جس میں میں نے لیا ہے یہ گھی لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اور ساتھ ہی لیا ہے ہم نے ایک کپ بھر کے میدہ اور یہ لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ نمک اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ چینی تو چلیں دوستو اب ہم لچھا پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہم نے ایک باول لیا باول کے اندر ہم میں یہ ڈال لوں گی میدہ ایک کپ بھر کے میں نے اس میں میدہ ڈالا اور اب میں اس کے اندر نمک اور چینی ایڈ کروں گی اور نمک اور چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک چینی اور مید اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید اچھے سے مکس کریں گے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو جو اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر حس پہ ضرورت پانی شامل کروں گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کے اندر پانی شامل کرتے جائے گا اور پھر ہم اس کو آٹے کو گون لیں گے تو اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کے اندر نیم گرم پانی استعمال کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمیں مزید پانی کی ضرورت ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو مزید گون لیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں میں نے آٹے کو جو ہے اچھے سے گون لیا ہے اب آٹا گوننے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے تو دوستو آدھا گھنٹہ میں ہو چکا ہے اب ہم آدھے گھنٹے کے بعد آٹے کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے آٹے کے تو ہم آٹا نکال لیتے ہیں آٹا نکالنے کے بعد ہم اس کے دوئے سے کریں گے تو یہ دیکھیں دوئے سے کر کے ہم نے ایک پیڑا تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو کناروں سے ہلکہ ہلکہ پریس کرتے ہیں اور اب ہم اس کو بیل کر روٹی تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ہلکہ ہلکہ گھی لگا کر روٹی کو بیل لینا ہے اور روٹی بیلنے کے بعد ہم میں اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگاؤں گی برش کی مدد سے آپ نے اس پہ اچھے سے گھی لگا دینا ہے اور گھی لگانے کے بعد ہم میں اس کے اوپر میدے سے اس کی ڈسٹنگ کر دوں گی اور اب نائف کی مدد سے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کی لیئرز کٹ کر لی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیئرز کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو فولڈ کر لیا ہم اس کو مزید ہلکہ ہلکہ کر کے گھومائیں گے اور اس کا پیڑا تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا ہم نے پیڑا تیار کر لیا اسی طرح سے ہم نے دوسرا پیڑا بھی تیار کر لینا ہے ایک کپ میدے سے ہمارے دو پراتھے آرام سے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد اس کو بیلیں گے تو دس منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اب ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو بیل کر اس کا پراتھا تیار کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھ سے ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پراتھا بیل لیا ہے اب توا یا پین گرم کریں گے اور اب ہم اس کے اوپر پراتھا ڈال کر اسے دھیمی آنچ پر پکائیں گے تو پراتھا جتنا دھیمی آنچ پر پکے گا اتنا ہی مزے دار ہوگا تو اس لئے آپ اسے دھیمی آنچ پر پکائیں ایک طرف سے ہلکا سنیری ہونے لگے تو اسے پلٹ کر دوسری طرف سے پکائیں گے ہم تو یہ دیکھیں اب ہم اسے پلٹ دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے گھی لگا کر ہم اس کو دونوں طرف سے اچھے سے پکا لیں گے تو یاد رہے آپ نے پراتھے کو دھیمی آج پر پکانا ہے اگر آپ ہائی فلیم پر اس کو پکاتے ہیں تو پراتھا اندر سے کچھا ہوگا اور باہر سے جل جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ پراتھے کو دھیمی آج پر ہی پکائیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت ہمارا لچھا پراتھا جو ہے تیار ہو رہا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہو چکا ہے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا پراتھا تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسرا پراتھا بھی جو ہے میں نے تیار کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جناب ہمارے دونوں لچھے پراتھے پک کر تیار ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی مزیدار پراتے بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی تب تک لئے اللہ آپ